اسلام علیکم دنیاوی لوگ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق اگلے دو ہفتوں میں پاکستان کی سیاست میں بہت سی تبدیلیاں رونواں ہو سکتی ہیں سیاسی منظر نامہ بدلتا دکھائی دے رہا ہے سعودی ولی عید محمد بن سلمان دورہ بھارت سے قبل چند گھنٹوں کے لیے اسلام آباد آئیں گے دورہ پاکستان کریں گے پرائم نسٹر آف پاکستان اور آرمی چیف سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد وہ بھارت چلے جائیں گے جہاں ان کے بہت سارے تجارتی معایدے ہونے ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ وہ پاکستان آرہے ہیں تو کیوں آرہے ہیں چند گھنٹوں کے لیے کیوں آرہے ہیں کہیں ان کا دورہ پاکستان بلکل ویسا تو نہیں ہے جہاں دو ہزار کے اندر بل کلنٹن جو امریکہ کے صدر تھے وہ پانچ گھنٹوں کے لیے اسلام آباد آئے تھے اور اس کے بعد وہ بھارت چلے گئے تھے ایکچلی انہوں نے بھارت جانا تھا مگر وہ پانچ گھنٹوں کے لیے پاکستان رکھے اور اس کے بعد اٹیک کلے کے اندر میاں نواز شریف جو سابق پرائم نسٹر تھے وہ قید تھے ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے اور اس کے کچھ ماہ بعد وہ سعودی عرب چلے گئے اور سرور پیلس کے اندر مکین ہو گئے اب کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں پی ڈی ایم کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے اور کچھ اطلاعات آئی رہی ہیں کہ جو بشرا بیگم ہیں انہوں نے ایک بہت طاقتور ملک کے صفیر سے ملاقات کی ہے اسلام آباد کے اندر اور انہوں نے ہیلو مانگیا ہے عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ڈیو تھا آنا تھا انہوں نے مگر وہ جتنا ان کا بڑے وہ لیڈر ہیں جتنے بڑے وہ ملک سے ان کا نمائندگی کرتے ہیں بیسیکلی وہ بادشاہ تو ادھر کے جو ہیں ان کے والد صاحب سلمان صاحب وہ ہیں ہی مگر جتنے وہ طاقتور ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک نگران حکومت کے دور کے اندر وہ آنا چاہتے ہوں گے یہ کوئی ہنگامی قسم کا دورہ ہے اگر وہ آتے تو ایک ماہ پہلے بھی آ سکتے تھے جب شہباز حکومت تھی یا کچھ عرصے بعد آ جاتے کیونکہ جب اتنے بڑے لیول کے اوپر جب کوئی بھی ملک کا پرائم نسٹر آتا ہے یا کوئی صدر آتا ہے یا ولی عید آتا ہے سپیشلی محمد بن سلمان تو اس کے لئے خصوصی ارینجمنٹس کرنے پڑتے ہیں خصوصی اختیارات والی حکومت ہوتی ہے جو ان سے بات چیت کرتی ہے جو ان سے تجارتی معاہدے کرتی ہے جاہر ہے کوئی آئے گا تو تجارتی معاہدے کرے گا تو ان کا آنا بنتا نہیں ہے وہ آتے تو ایک ماہ پہلے آ جاتے مگر اب اس کے اندر کوئی کھچڑی پکری ہے کوئی خفیہ مشن ہے جو لگ رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ پاکستان کے پرائم نیسٹر سے اور دیگر طاقتور حلقوں سے وہ عمران خان صاحب کی بات ضرور کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی وہ دو روز کے لئے اسلام آباد آئے تھے اور وہ بڑا کامیاب دورہ تھا عمران خان صاحب پرائم نیسٹر تھے اور ان کے ڈرائیور کی جو ہے ذمہ داری بھی انہوں نے بھائی تھی ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا خود گاڑی ڈرائیور کی اور اس کے بعد وہ ائرپورٹ سے لے کے وہ پرائم نیسٹر ہاؤس تک گئے تھے ان کے بہت اچھا وہ بڑا شاندار ٹور تھا بہت سارے معاہدے ہوئے تھے تو خان صاحب کے ان کے ساتھ مراسم اس وقت سے بڑے اچھے ہیں گو بعد میں بہت ساری پیچیدگییں بھی آئیں یہ حالات خراب بھی ہوئے مگر ان کے خان صاحب کے ساتھ حالات بہت اچھے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے میرے خال میں کچھ لگبت چھے ماہ پہلے بھی ایک پاکستان کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں بزنس مین ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں اور اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں طاقتور لوگوں سے اور میں کچھ سعودی عرب سے یا کسی اور ملک سے ساتھ بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں سے نکالا جا سکے آپ یہاں سے پاکستان سے باہر چلے جائیں آپ کے فائدے میں اسی میں ہیں کیونکہ جو سیاسی حالات جس طرف جا رہے ہیں تو آگے چل کے آپ کے لئے مشکلات ہو سکتی ہیں مگر خان صاحب چونکہ اس وقت پاپولر تھے اور بہت ان کو عوام کی طاقت کے اوپر زوم تھا تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا تو انہوں نے اس بزنس مین سے کہا تھا کہ آپ کسی سے بات مت کریں مگر اب یہ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں یہ تجارتی ٹور بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں ملکے جو سیاسی طور پہ جو پاکستان کا اور سعودی عرب کا بندن ہے اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے چلو میں بھارت جا رہا ہوں تو پاکستان بھی ایک خیر سگالی کی طور پہ آ جاؤں اور وہاں پہ کچھ ایگریمنٹس بھی ہو جائیں اور میل ملاقاتیں بھی ہو جائیں اور تاکہ پاکستان کو کوئی گلہ نہ ہو مگر اس کے اندر اس چیز کا بھی این ممکن ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے اس کے نئے مکین بننے جا رہے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ چند دنوں کے اندر کلیر ہو جائے گی جب وہ آئیں گے دس سپٹمبر کو وہ پاکستان آ رہے ہیں یا گیارہ کی صبح آئیں گے اور اس کے بعد وہ گیارہ تاریخ کو ہی انڈیا چلے جائیں گے انڈیا کے اندر جی ٹوئنٹی کی کانفرنس ہو رہی ہے آٹھ سے لے کے دس سپٹمبر تک اور اس کے بعد گیارہ سپٹمبر کو یہ جائیں گے محمد بن سلمان انڈیا اور انڈیا کے ساتھ جو ہے نا ان کے بہت سارے تجارتی معایدے ہونے ہیں اور بہت سارے ان کی جو آپس میں ٹریڈ ہے نا وہ کھلنی ہے انڈیا کے بھی جو معاشی جو فائدے ہیں اس کے اندر اور سعودی عرب کے بھی معاشی فائدے ہیں سیاسی طور پر دونوں کو سوٹ نہیں کرتا یہ دونوں ملک آپس میں قریب آئیں کیونکہ سیاسی طور پر ان کی ہمیشہ سے دوریاں رہی ہیں آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو جو انڈیا ہے انڈیا کے ایران کے ساتھ روابط ہیں انڈیا کے قطر کے ساتھ روابط ہیں مگر پاکستان سعودی عرب کے ایران کے ساتھ اور قطر کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں جو حالات کوئی قجشتہ تین چار ماہ سے یا چھے ماہ سے کچھ بہتر ہوئے ہیں مگر پہلے اتنے اچھے حالات نہیں تھے مگر اگر انڈیا کیا اپنے قطر کو اور ایران کی قربانی دے کے سعودی عرب کی طرف جائے گا اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اور اس مراسم کو سیاسی تعلقات کو اور معاشی تعلقات کو اور گہرہ کرے گا اور سعودی عرب کی دکت یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس کے بہت دیرینہ تعلق ہیں بہت سیاسی تعلقات بھی ہیں معاشی تعلقات بھی ہیں دفاعی تعلقات بھی ہیں دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں مگر کیا اور دوسری طرف بھارہ جو ہے اور پاکستان کی ریویلری ہے ان کا آپس میں جو ایک دشمنی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اب کیا سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کے اوپر قربانی دے کے انڈیا کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات کو بڑھا رہا ہے انڈیا کیا چاہتا ہے سعودی عرب سے انڈیا یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو دو تین چیزیں چاہیے ہیں انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آر لیڈی سعودی عرب کے اندر لیبر بہت کام کر رہی ہے تقریباً دو اشاریہ دو ملین لوگ انڈیا کے اندر ہیں انڈیا چاہتا ہے کہ مزید نوکریاں دی جائیں اور اس کو بڑھایا جائے انڈیا سعودی عرب سے سستا تیل چاہتا ہے آر لیڈی جو ہے جو انڈیا کی ایک چتھائی حصہ تیل جو ہے نا وہ سعودی عرب سے آ رہا ہے باقی وہ دوسرے ممالک سے لیتے ہیں ان کا خود بھی نکلتا ہے مگر ایک چتھائی آج بھی وہ سعودی عرب سے لیتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ ان کے اوپر ڈیپینڈنسی ہے وہ چاہتے ہیں کہ سستا تیل آ دے اور سب سے بڑھ کے وہ چاہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کرے سعودی عرب کے اندر سرمایہ کاری اگر انڈیا کے اندر کرتا ہے تو انڈیا کی ایکانومی کو بہت فائدہ ہوگا انڈیا جس طرح سے امرج کر رہا ہے ایکانومی کو دنیا کی سب سے بڑے پانچویں بڑی ایکانومی بن چکا ہے انڈیا کی جو ایکانومی ہے وہ 3.5 ٹریلینڈ ڈالر کی ایکانومی ہے اور وہ ایکانومی امرج کر رہی ہے اس کے اندر اگر سعودی سرمایہ کاری آتی ہے کیونکہ سعودیہ کے اندر ایک خرب ڈالر سے بھی زیادہ ان کے پاس جو فنڈز ہیں وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں دوسرے ممالک کے اندر وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے ہیں دس سرب ڈالر کی ایک ریفینڈری لگا رہے ہیں اس کے معاہدے ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی شاید پیش رفت ہو جب وہ پاکستان کے اندر آئیں کیونکہ شباز حکومت کے ساتھ ان کی باتیں کافی میچور ہو چکی تھی وہ باقی ممالک انڈیا کے اندر بھی اور باقی ممالک انڈیا کے اندر بھی وہ انمیسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر سعودی پیسہ انڈیا کے اندر لگتا ہے تو اس کے ظاہرہ ان کو ایکانومی کو بوسٹ ملے گا بینیفٹ ہوگا اور جو سعودی عرب ہے وہ ان سے معاشی طور پر کیا چاہتا ہے وہ آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر ان سے مدد چاہتا ہے سعودی عرب ان کے چاہتا ہے کہ ان کے آئی ٹی کے اندر جو ہے نا ان کی ہیلپ کی جائے انڈسٹری کے اندر ان سے ہیلپ چاہتا ہے ازراد کے اندر ہیلپ چاہتا ہے کیونکہ سعودی عرب کے اندر بہت بنجر زمین ہے ریتلی زمین ہے وہاں پہ ظاہرہ ڈیزٹ بہت زیادہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ انڈیا نے بحار وغیرہ کے اندر جو ایک میری تلک کیا اور وہاں پہ جو فصلیں اگائی ہیں اس طرح کیونکہ وہ لینڈ فصلوں کے لیے نہیں تھی تو اس سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے زراعت کے تجربے سے فائدہ اٹھایا سعودی عرب یہ بھی چاہے گا ظاہر ہے کہ اب رشیہ سستہ تیل دے رہے ہیں باقی لوگ سستہ تیل دے رہے ہیں تو ان سے مزید تیل نہیں دیا لے محمد بن سلمان کا جو وین ہے کہ وہ سعودی عرب کو جدید بنائیں وہ سعودی عرب کو ان کی ڈیپینڈنسی جو تیل کے اوپر ہے آئل کے اوپر ہے وہ کم کی جائے کیونکہ سعودی عرب کے اندر دو سو چیہ سٹھ ارب بیرل جو ہے نا وہ تیل کے زخائر ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ہی نکالتے رہے تیل تو اگرے ستر سالوں میں خاتم ہو جائے گا محمد بن سلمان کا جو وین 2030 ہے اس کے مطابق اس کا یہی ہے کہ اس کی ڈیپینڈنسی تیل کے اوپر سے ختم کر کے سرمایہ کاری پہ ہو وہ اس لئے ایک نیوم سٹی بنا رہے ہیں مصر کے بالکل سامنے شرمال شیخ کے بالکل سامنے تو اس سٹی کے اندر بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی جاری ہے پوری دنیا سے انویسٹر آتے ہیں پانچ سو ارب ڈالر سے زیادہ کی وہ شہر بنایا جارہا ہے شہر بسایا جارہا ہے وہاں تاکہ وہاں پہ لوگ وہ دبائی کی طرح سے شہر بن رہا ہے جو کہتے ہیں دبائی سے بھی جدید شہر ہوگا تو اس لئے یہ ساری چیزیں کی جارہی ہیں تو یہ انڈیا کے ساتھ ان کے معاشر جو روابت ہیں وہ بڑھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں بہت اچھے مراسم ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا وزٹ پاکستان میں کی ایکانومی کو بوسٹ کرے گا یہ پولٹیکل فائدہ کے لئے ہوگا کسی ایک جماعت یا کسی ایک لیڈر کے لئے اور انڈیا کا تو شہر ہے کہ وہ ایکانومی کو دیکھیں گے اور ان کے معاشر ان کے معایدے ہوں گے اور جب یہ معایدے ہوں گے تو انڈیا نے کہا ایکانومی جو ہے نا بوسٹ کرے گی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ